بسم اللہ الرحمن الرحیم مقیم پاکستانیوں کو شاندار سہولیت دے کر خوش کر دیا گیا مکمل دی جنولی تفصیلات کے مطابق شاجہ پولیس کی جانب سے ایک اگائی مہم شروع کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ان نو سور عبادوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے جو خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو رقم اور ان کے قیمتی سمان لوٹ لیتے ہیں یہ اگائی مہم جیل ساتھ پولیس اہلکاروں کی جانب سے لوٹ مار گئے کئی واقعات کے بعد سامنے آنے کے بعد شروع کی گئی ہے اور اس بار میں شارجہ پولیس کی جانب سے ایک مہم کو خبردار رہیں اور اس سے پہلے کہ آپ فراد کا نشانہ بن جائیں کا نام دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو فراد جیلی پولیس اہلکار بن کر رقم موبائل فونڈ اور دیگر قیمتی سمان لوٹ لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایشیائی شہری ہوتے ہیں کرمینل اینڈ انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈریکٹر کرنر عمر سلطان اور بولز نے بتایا کہ اس نوعیت کے فراد پر ممبی تازہ تر واقعات انڈسٹریل ایریا میں پیش آتے ہیں اور لوگوں کو اصلی اور نقلی پولیس اہلکاروں میں فرق کا پتہ ہونا چاہیے انہوں نے مزید بتایا کہ اگر کوئی شخص انہیں روک کر خود کو پولیس والا ظاہر کرے تو سب سے پہلے اس کے موقع میں کا شناختی کار طلب کریں جس پر اس کا نام اور تصویر درج ہوگی اس کے علاوہ اس کا خاص نمبر بھی لکھا ہوگا اس کے علاوہ اس کی دوسری بڑی شناخ اس کی وردی اور اس پر لگے پیج ہوں گے کوئی بھی اصلی پولیس اہلکار کسی شخص کے اس کا پرس پاس نہیں مانگتا اور نارکم کا تقاضی کرتا ہے پولیس کی طلب سے صرف کسی شخص کا شناختی کار ڈرائیونگ لیسنس، گاڑی کی ریجسٹریشن یا کسی اور وجہ سے دیگر ثبوت مانگے جا سکتے ہیں اور کسی بھی شخص کے پرس یا دیگر دستویزات کی تلاشی صرف غیر معمولی اور ایمرجنسی کے حالات میں لینے کی اجازت ہے یا پھر ایسا سرکاری استغاثہ کی پیشکی کی اجازت سے ہی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو کسی کے پولیس اہلکار ہونے پر شک ہے تو فوراں ٹریپل نائن پر کال کریں یا پھر بعد میں قریبی پولیس ہیسٹریشن پہنچ کر واقعے کی اطلاع بھی دے سکتے ہیں تو یہ کچھ تازترین نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اور حمدرین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دوبائی شاپنگ فیسٹیول مکمل طور پر اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور اس بارے میں آپ کو کچھ ریہیشن کے کچھ ریٹل تریپی کے لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں دوبائی اور متعددہ بیمارات کے تمام ریہیشن نے تمام سودوں کے بارے میں جوشو خروش کا اظہار کیا ہے جن کے بارے میں یقین کے ساتھ وہ دوبائی شاپنگ فیسٹیول میں اس سال شاپنگ کے لیے اور ایڈیشن میں پیش ہوں گے اس بارے میں شاپنگ جو ہے اصرافاً آج ستنہ دسمبر سے مکمل طور پر شروع ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کا نوڑ بھی گیا ہے کہ وہ تابع سے اس تہوار کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کے لیے موقع ہے کہ کچھ خوردو تھریپی اور محفوظ طریقے سے شاپنگ کریں خاص طور پر اس کے بعد کہ کوویڈ نائنٹین نے انہیں خریداری کے لیے آن لائن جانے پر جب مجبور کر دیا تھا دوبائی کے رہیشی آسیا شرف نے کہا کہ یہ ایک طویل سال ہو گیا ہے جہاں کوویڈ نائنٹین کے وبائی امراض کی وجہ سے ہر کوئی گھر کے اندر پھنس کے رہ گیا ہے اور تقریبا ہر کسی کو اپنی خریداری کے لیے آن لائن شاپنگ کرنی پڑ رہی ہے اور یہ کسی ویزیکلہ سٹور میں جانے اور خریداری کرنے کے تجربے کی طرح نہیں ہے اور ہم دوبائی شاپنگ فیسٹیول کی تمام فروخت کے ساتھ ساتھ چھٹی کے سارے موسم کے آرائش کے منتظر رہے ہیں جو کہ سال کے اس وقت میں شاپنگ مالز کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس بارے میں انہوں نے مزید کہا کہ موسم سرما کے ملبوسات کی خریداری کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ تہواروں سے لطف انتظر ہونے کے لیے وہ باہر جانے کے بہت زیادہ منتظر ہیں اور انہوں نے کہا کہ موسم سرما کے فیشن کی خریداری پر بہت ہی پرجوش ہوں اور اس بارے میں دوبائی شاپنگ فیسٹیول کے دوران شہر کے آس پاس ہونے والے سارے واقعات بھی ہوں گے اور وہ پورے کمبے کے لیے حیرہ انگیز گھومنے پھیڑنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں اور پورے لاکھ ٹوں صورتحال کے بعد ان کا دوبارہ تجربہ کرنا بہت ہی اچھا ثابت ہوگا اس بارے میں دوبائی شاپنگ فیسٹیول ریہشم کے نئے سال میں محافظ محسوس کی پرموشنز اور شوز کی ذریعے مدد فرہم کرے گی اور ایونٹ کی آخری ڈیٹ جو ہے تیس جنوری دو ہزار اکیس تاک رہے گی اس بارے میں دوبائی کے ایک اور یعنی صفحہ ایم وائی نے کہا کہ ڈی ایس ایف ہمیشہ سب سے بڑے ریٹل ڈسکاؤنٹ فیسٹیول میں ہوتا ہے جو ناقابل شکست ڈسکاؤنٹ آفر لاتا ہے اس لئے آپ بھی لازمی طور پر جائیے اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں ایزی طریقے سے خرید سکیں آپ کو یہ بہت بڑی اپرچنیٹی مل رہی ہے یہ نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہیں اس حوالے سے جاری کر دی تھی اس کے بعد قرآن در خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت تمام امارتی مساجد میں جمت المبارک کو نماز استقاہ کی اوقات کا اعلان بھی کیا جائے گا متدرہ بیمارات کی تمام مساجد میں اس بار ایک خصوصی نماز ادا کی جائے گی جو کہ بارش کے لیے ہے جس کا نام نماز استقاہ رکھا گیا ہے اور متدرہ بیمارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زیدن نیان کی ہدایات پر کرائی جا رہی ہے اور اس بارے میں نیو اپ ڈیٹس کے مطابق ایندہ جمت المبارک یعنی کہ کل والدن 18 دسمبر کو مملکت کی تمام مساجد میں بارش کے لیے خصوصی نماز ادا کی جائے گی اور صلات و استقاہ تمام مساجد میں نماز جمعہ کے ادا کی کے دس منٹ پہلے ادا کی جائے گی جس کے اوقات بھی انہوں نے بتا دیئے ہیں اس بارے میں دبائی کے لیے ٹائم جو ہے بارہ بچ کے نو منٹ پر رکھا گیا ہے شارجہ کے لیے ٹائم بارہ بچ کے آٹھ منٹ پر اجمان میں یہ نماز بارہ بچ کے آٹھ منٹ پر ادا کی جائے گی امیہ الکوین میں بارہ بچ کے آٹھ منٹ پر یہ ادا کی جائے گی راسل خیمہ میں یہ نماز بارہ بچ کے چھ منٹ پر ادا کی جائے گی خورفقان میں یہ نماز بارہ بچ کے چار منٹ پر الان میں یہ نماز بارہ بج کے سات منٹ پر جبکہ دفرہ میں بارہ بج کے پندرہ منٹ پر یہ نماز اداک کی جائے گی تو یہ نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس نماز کے حوالے سے سپیشلی طور پر جاری کر دی تھی تاکہ لوگ وقت کی پبندی کریں اور ٹائم سے آ جائیں اس کے بعد ایک قرآن ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ ماں کی وفات پر وطن واپسی کے لیے چھٹی نام ملنے پر مشتہل کارکن نے ساتھی کو گیارہ بار خنجر گھوپ کیا دبائی میں ایک کمپنی ملازم نے والدہ کے جنازے میں شرکت کیلئے چھٹی نام ملنے کا غصہ اپنے ساتھی ملازم پر اتار دیا اور ارتی سالہ بھارتی کارکن نے ساتھی ملازم کو خنجر کے متعدد بار گھوپ کر تشدد اور زخمی کر دیا اس پر میں پولیس نے واردات انجام دینے والے کو گرفتار کر لیا جس کی تفصیلات کے مطابق بھارتی کارکن کا نام وطن واپس بجوانے کے لیے تیار فہرستوں میں شامل نہیں تھا جس پر وہ شدید تیش میں آ گیا کیونکہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ وقت پر پولیس وہاں پر پہنچنا چاہتا تھا واپس مگر واپسی کی پرواز سے دیگر باعث کارکن کو بھیج دیا گیا جس پر اس نے اپنے پولیق کو زخمی کر دیا جس نے کارکن کی فرست بھی تیار کی تھی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران پچیس سالہ متاثرہ شخص نے بتایا کوئے کنسٹریکشن کمپنی میں ملازم ہے اور مجھے کمپنی مالکان نے بتایا کہ ان باعث ملازموں کو واپسی کی پرواز سے واپس بھارت روانہ کر دو تام اس فہرست میں ملزم کا نام نہیں تھا اور ملزم کو جب میں نے بتایا